مالدیف کے اندر حالیہ الیکشنز کے نتیجے میں انڈیا کا انفلیونس وہاں پر کافی زیادہ ڈاؤن ہوا ہے ان الیکشنز سے پہلے مالدیف کے اندر پرو انڈیا ایک سرکار تھی اور ان کی پالیسی انڈیا فرسٹ ہوا کرتی تھی لیکن اب وہاں پر جو سرکار ہے ان کا نارا ہی انڈیا اوٹ رہا ہے اور یہ انڈیا اوٹ نارا اصل میں انڈین انٹرفیرنس کے خلاف انہوں نے لگایا تھا اور کئی سال تک انہوں نے انڈیا اوٹ کیمپین چلا کے پرو انڈیا سرکار کا دھڑن تختہ کر کے یہ حکومت میں آگئے ہوئے ہیں اب ان کے حکومت میں آنے کے بعد وہاں پر جہاں انڈیا کا انفلیونس کم ہو رہا ہے وہاں پر چائنہ کا انفلیونس مالدیف کے اندر بڑھ رہا ہے حال ہی میں مالدیف کے جو پریزیڈنٹ تھے یہ چائنہ گئے اور وہاں پر انہوں نے کافی سارے معاہدی چائنہ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں سائن بھی کیے ہیں اور چائنہ کا یہاں پر فٹ پرنٹ آپ کو سٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مینوائل مالدیف کے اندر چائنیز وزیٹرز جو ہیں وہ نمبر ون پہ آگئے ہیں یعنی مالدیف کی ایک اونمی بڑی حد تک ٹورزم پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو مالدیف کے اندر چائنیز وزیٹرز ہیں ان کا تعداد بڑھا بھی ہے اور مزید بھی مالدیف کی سرکار فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہی ہے چائنیز نیشنلز کو کہ اگر وہ یہاں پر آتے ہیں تو ان کو ڈیفرنٹ قسم کی سویدھائیں وہ یہاں پر آفر کرنے جا رہا ہے جس سے ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو نمبر ہے مالدیف کے اندر چائنیز ٹورزٹوں کا یہ بڑھے گا منٹ انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ چائنہ رینکس فرسٹ آن مالدیفز ٹورزم لسٹ تو وہاں پر پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا بائیک اوٹ مالدیفز کی کیمپین انڈیا کے اندر چل رہی تھی جس کے لیے میں نے کہا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ انڈیانز جو ہیں وہ اتنا زیادہ مالدیف کی ٹورزم انڈسٹری میں کنٹریبیوٹ کرتے نہیں ہیں مطلب وہ ٹھیک ہے ان کی ایک پریزنس رہی ہے اور وہاں پر وہ آتے بھی رہیں لیکن اگر آپ فیننچل اعتبار سے دیکھیں تو چائنیز اور دیگر جو یورپین اور رشیانز جو ٹورزم ہیں وہ یہاں پر زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ٹورزم انڈسٹری کو اچھا اس کے چلتے انڈین میڈیا نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے اور پیش کرنا شروع کیا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے دنوں مالدیو نے فورٹی تھری انڈینز کو ڈیپورٹ کیا اس کا بڑا انہوں نے ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھئے یہ ہمارے لوگوں کو وہاں سے ڈیپورٹ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے دیکھیں صرف انہوں نے انڈینز کو ڈیپورٹ نہیں کیا انہوں نے سیری لنکنز کو بھی نیپالی کچھ شہری تھے ان کو بھی کیا بنگلہ دشکی بھی کچھ شہری تھے باید ہوئے اور ان کو ڈیپورٹ اس لیے کیا گیا کیونکہ ویزا وائیولیشنز تھی اور بہت سارے اور بیس میں وسائل تھے کچھ ایسے بھی بزنیسز تھیں جو کہ وہاں پر الاؤڈ نہیں تھے یہ لوگ وہ کر رہے تھے تو ایسے ایون نیٹی سکس لوگوں کو انہوں نے ڈیپورٹ کیا ہے جس میں صرف فورٹی تھری انڈینز تھے اس کو بھی لیکن انڈین میڈیا میں دیکھ رہا تھا ٹرانسمیشنز چل رہی تھی وہاں پر الیکٹرونک میڈیا پہ اور اس پہ بھی وہ مالدیف کی اگینسٹ ایک کمپین چلا رہے ہیں جو کہ میرے خیال سے نائنصافی ہے کیونکہ بڑی بات نہیں ہے کہ کسی ایسے بندے کو ڈیپورٹ کیا جا جس کا ویزا ختم ہو گیا ہو یا جو وہاں پہ ایسے بزنیسز کر رہا ہو جو کہ ان لیگل ہو اچھا لیکن اس کے چلتے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ انڈیا نے جب دیکھا ہے کہ ان کا وہاں پر جو ملٹری بیس بنا ہوا تھا مالدیف کے اندر وہ دھپڑ دوس ہوا ہے کیونکہ وہاں پر محمد معیز کی پہلی کنڈیشن ہی یہی تھی انڈیا کو کہ آپ یہاں پر اپنے جو فوجی ہیں وہ نہیں رکھیں گے اور دس مارچ کی ان کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے انہوں نے دس مارچ تک کہ ان کے جو ویتڈرال ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو انہوں نے انڈینز نے کیا کیا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ مالدیف کا ملٹری بیس دھپڑ دوس ہو رہا ہے تو انڈیا نے ایک دوسرا بڑا اعلان کر دیا ہے اور وہ یہ اعلان کیا ہے کہ وہ لکشا دویپ میں دو ملٹری بیس بنانے جا رہے ہیں انڈینز اور لکشا دویپ کے اگر آپ جیوگرافی دیکھیں مثال کے طور پر یہ درہ پکچر دیکھئے لکشا دویپ اور مالدیف جو ہیں یہ ایک دوسرے کے کافی قریب ہیں تو لکشا دویپ میں انڈینز جو ہیں دو نیل بیس بنانے جا رہے ہیں دو چار ہفتوں کے اندر وہاں پر انڈیا کا ڈیفنس منسٹر جائے گا اور ان نیل بیس کی حوالے سے ان کا افتتا کرے گا اور ان کی جو سٹارٹ ہو جائے گا ان کا ساری تعمیر ہو رہی ہے تو واضح طور پر یہ جو موو ہے انڈیا کا یہ چائنہ اور مالدیف کو انہوں نے میسیج دیا ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنے ملک کے اندر نہیں ٹکنے دیتے تو ہم لکشا دویپ میں اپنے ہی آئیلینڈز کے اوپر ملٹری بیسز بنا سکتے ہیں ہندوستان ٹائمز نے ریپورٹ کیا ہے انڈیا تو بیلڈ نیل بیسز ان اگاتی انڈ منی کوئی آئیلینڈ دیفنس منسٹر راجنا سنگھ ویل بی آن بورڈ آئی این ایس وکرام ادھتیا اور آئی این ایس وکراند اب دیکھیں یہاں پہ انڈیا یہ جو نیل بیسز بنائے گا لکشا دویپ کے اوپر یہ ویسے پرانا ایک خیال ہے بطب کافی ڈیکٹ سے لے کے انڈیا کے اندر یہ سوچ ہے کہ یہاں پہ لکشا دویپ کے اندر ہم نیل بیسز بنائیں لیکن اس کو چھوڑ کر اور مالدیف کے اندر بیسز بنانے کا اصل میں مقصد انڈیا کا یہ تھا کہ مالدیف کی جو لوکیشن ہے وہ سٹرٹیجیکلی امپورٹنٹ ہے لکشا دویپ اگر آپ نقشہ دیکھیں گے نا تو تھوڑا سا سائیڈ پہ ہے وہ انڈیا کی سائیڈ پہ تھوڑا سا انٹرنیشنل سی روٹس جو ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے ذرا سا جبکہ یہ جو ہے نا مالدیف ان کا ایککلوسیو ایکانومک زون جو ہے وہ انٹرنیشنل سی لینز کے اوپر ہے یعنی عالمی جو تجارت ہے زیادہ تر جو اس کا حصہ یہاں سے چائنا جا رہا ہوتا ہے اور انڈونیشیا اور یہ سارے ملکوں کی طرف یا پھر یہاں سے یہ جو یورپ اور میڈلیسٹ اور افریقہ کی طرف شپس جا رہی ہوتی ہیں وہ ان کے ایککلوسیو ایکانومک زون سے گزر رہی ہوتی ہیں ان کا ایککلوسیو ایکانومک زون کافی بڑا ہے مالدیف کا تو اس وجہ سے ان کی سگنیفیکنس زیادہ ہے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ پوزیشن پہ لوکیٹڈ ہے تو اسی لئے انڈیا اپنا لکشہ دوئیب چھوڑ کے یہاں پہ ملٹری بیس بنانے کے چکر میں تھا بیکاوز آف لوکیشن آپ ذرا یہ میپ دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریڈ سرکل ہے یہ انڈیا کے کافی قریب آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ سرکل یہ ریڈ سرکل مالدیف کا ایککروسیو ایکانومک زون ہے کافی بڑا ہے ایز یو کین سی اور اس کے اندر سے اور اس کے پاس سے یہ جو شپنگ لینز ہیں وہ گزر رہی ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے مالدیف کی جو سٹرٹیجک پوزیشن ہیں وہ کافی بہتر ہے اور انڈیا کی نظر بیسیکلی اسی کے اوپر تھی انڈیا سمجھ رہا تھا یہاں پہ اگر ہمارا ملٹری بیس ہوگا تو پھر ہم دنیا کی جو سی لینز ہیں ایوین چائنہ کی جو سی لینز ہیں اس کے اوپر ہم کٹرول کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اور ویسے بھی آج سے اگر آپ آٹھ دست سال پہلے دیکھیں تو انڈیا کا بہت زیادہ انفلیونس مالدیف کے اندر ہوا کرتا تھا تو انڈیا سمجھ رہے ہوتے تھے کہ جس لائک یہ جو سٹریٹ آف ملاکہ ہے جس کے لیے انڈیا کہتا رہتا ہے کہ جب چاہیں اس کو بلوک کر سکتے ہیں تو سٹریٹ آف ملاکہ کی طرح اس بیس کو بھی انڈیا ایک سٹرٹیجی کارڈ کے طور پر یوز کر رہا ہوتا تھا لیکن وہاں پر پرو انڈیا گورنمنٹ کے جانے کے بعد وہ جو ایک سٹریٹیجی کارڈ تھا وہ اس وقت تک ختم ہو چکا انڈیا کے پاس سے اور اب انڈیا لانگ ٹرم میں یہ دیکھا ہے کہ کم سے کم اپنا ملٹری بیس جہاں پر ہونا چاہیے لکشہ دویب کا جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کاؤنٹر کر سکیں چائنیز مومنٹس کو ان پانیوں کے اندر اچھا ویسے پرسنلی مجھے یہاں لکشہ دویب کے اندر نیول بیسز بنانے کی ضرورت مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انڈیا کو ایسی کیا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس ریجن کے اندر یہ جو ساؤتھ انڈیا ہے تامل نادو کے اندر کیرلا کے اندر پھر اوپر ممبئی کی طرف اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر بھی انڈیا کے بہت سارے نیول بیسز بنے ہوئے یہاں پر گھرا ہوا ہے پورا ریجن انڈیا کے نیول بیسز سے تو یہاں پر یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے نا کہ بس لکشا دیپ پہ بھی ایک نیول بیسز بنائیں گے یہ مجھے پولیٹیکل کارڈ زیادہ نظر آ رہا ہے ایک امیج بنائی جائے گی کہ ہم نے مالدیو کو سبق سکھایا ہوا ہے اور انہوں نے ہمارا نیول بیسز وہاں پر بند کر دیا تو ہم نے لکشا دیپ کے اندر یہاں پر بنایا ہوا ہے لیکن اس کی ایسیج ضرورت تھی نہیں کیونکہ اس سے تھوڑا سا ہی دور اگر آپ مین لینڈ میں جاتے ہیں انڈیا کے مین لینڈ کی طرف تو وہاں پر انڈیا کی نیول بیسز پہلے سے ہی بنے ہوئے اور بڑے بڑے نیول بیسز ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے نیول بیسز اتنے دن ننے منے سے آئی لینڈز ہیں یہاں لکشا دیپ کے اس پر کون سے اتنے بڑے انڈیا کے نیول بیسز بنیں گے لیکن اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر جو انڈیا کے بیسز ہیں مین لینڈ میں موجود ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نون سٹارٹر ہے بنا تو لیں گے ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا بہت آپریشنلائز بھی کر لیں لیکن اگر آپ پریکٹیکل ہی دیکھیں تو اس کی اتنی بڑی ضرورت ہے نہیں جتنا انڈیا میڈیا پورٹرے کر رہا ہے